امریکہ کو شکست دے دی افغانستان میں ہم نے ریشیا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ابھی تک ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم غلام قوم ہیں نہیں 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 ہم غلام قوم نہیں ہیں ہم دنیا کے لیڈر قوم ہمیں ضرورت نہیں ہے جو بائیڈن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ملاد امیر پوٹن کی انہیں ضرورت ہے ہماری دنیا کو ہمارے کیمپ میں آنے کی ضرورت ہے ہمیں دنیا کے کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ پاک سرزمین یہ ارض پاک وہ سرزمین ہے کہ جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ دنیا پر حکومت کریں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے غزوہ ہند جیتیں گے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دے دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترقی دے دی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹم بم دے دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں الخالد اور ذرار ٹیک دے دیا اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنز دے دی اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کی بہترین فوج دے دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ یہ ہم نے ایک ویکلی ایکٹیوٹی سٹارٹ کی ہے سب سے امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ ہے اس ویکلی ایکٹیوٹی کا کہ پہلے میں اپنا نام بتا دوں میرا نام عویس نصیر ہے اور میں بائی پروفیشن ایک سوفیر انجینئر ہوں اور میرے دوست ہیں باب بیٹھے ہیں سوفیر کی فیلڈ سے آئیٹی کی فیلڈ سے بھائی بیٹھے ہیں میرے چھوٹے تو ہم جو لوگ ہیں ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہوا ہے ہم نے کبھی ایک پارٹی کو ووٹ دیا کبھی ہم نے پولیٹیشن سے ایکسپیکٹیشن رکھی کبھی ہم نے آرمی والوں سے ایکسپیکٹیشن رکھی کبھی ہم نے علماء سے ایکسپیکٹیشن رکھی اور کبھی ہم نے غربہ مساکین اور عام لوگوں سے ایکسپیکٹیشن رکھی لیکن اینڈ میں ہوا ہمارے ساتھ یہی کہ خداوندہ خداوندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری کہ ہمیں کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہیں آئی ہمارے پولیٹیشنز نے ہمیں ڈسپوائنٹ کیا ہمارے سکولرز نے ہمیں ڈسپوائنٹ کیا ہمارے لیڈرز نے ہمیں ڈسپوائنٹ کیا تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بیانڈ ہو کے تمام آرگنائزیشنز سے بیانڈ ہو کے ہم سیول سوسائیٹی کو انکلوٹ کریں سٹوڈنٹس میں اور آپ پروفیشنلز سب لوگ ایک پلیٹفورم پر جمع ہوں اور ایک آواز لگائیں اور ایک نعرہ ریز کریں اور ایک آزان دیں اور سب کو یہ بتائیں کہ تمام پولیٹیشنز اور تمام لیڈرز یہ سن لیں کہ ہمیں کسی امریکن کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی ریشن کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی چائنیز کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب جو فیوچر لیڈر بننے والا ہے وہ پاکستان بننے والا ہے ہم کیوں امریکہ کو فالو کریں ہم کیوں ریشہ کو فالو کریں ہم کیوں کبھی ایک کے بیچے باگیں کبھی دوسروں کے بیچے باگیں جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ مشرق سے کالے جھنڈے ابریں گے مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے ابریں گے سمت تلور آیا تو سودی من قبل المشرق اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو برف کے اوپر گزیٹ کر جانا پڑے فَبَائِعُوهُ وَلَوْحَبُّنْ عَلَى السَّلَجْ فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي کہ وہ اس طرف سے اللہ کے خلیفہ امام المہدی آئیں گے مشرق سے کالے جھنڈے ابریں گے مشرق سے کالے جھنڈے تلو ہوں گے پاکستان کی افراج ہوں گی ایشیا کی افراج ہوں گی جو یہاں سے نکلیں گی اور پوری دنیا کی اوپر حکومت کریں گی ہمیں اس چیز کو ریالائز کرنا ہے اور ہمیں ایک سنس آف پرائیڈ دیولپ کرنا ہے سنس آف ایکسپٹنس بیلڈ کرنا ہے اور ہمیں یہ ریالائز کرنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں وہ قوم ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مشرق سے مجھے ہند کے جانب سے تھنڈی ہوا آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے بارے میں اقبال نے بھی کہا دیا کہ میرے عرب کو آئی جہاں سے تھنڈی ہوا میرا وطن وہی ہے یہ پاک سرزمین یہ عرض پاک وہ سرزمین ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ دنیا پر حکومت کریں گے امام المہدی کا ساتھ دیں گے غزوہ ہند جیتیں گے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوں گے فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے میں اور آپ وہ لوگ ہیں جو یہاں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں کوئی شاید سننا بھی پسند نہیں کرتا جن کے بارے میں دنیا جن کو حکارت کی نظر سے دیکھتی ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر احادیث ہیں اور ہمیں احادیث سے اور روایات سے بار بار پتا چلتا ہے کہ میں اور آپ یہ زمین پر بیٹھنے والے یہ خرقہ پوش وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ دنیا کی امامت کا کام لے گا لیکن انفرچنیٹلی ہمیں جو سکول میں پڑھایا گیا ہمیں جو کتابوں میں پڑھایا گیا جو ہر روز کہا گیا کہ یہ تو پاکستان ہے یہاں سب چلتا ہے بار بار کہا گیا پاکستان ہے یہاں پہ قانون نہیں ہے پاکستان ہے یہاں پہ کچھرا ہوتا ہے پاکستان ہے یہاں پہ کوئی کسی کی سنتا نہیں 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 ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوا ہے کہ وہ فریب خردہ شاہی کہ جو پلا ہو کرگسوں میں اسے کیا معلوم کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی ہم شاہین ہیں کرگسوں میں پلے ہیں گدوں کے ساتھ پلے ہیں ہم ہنوں کے ساتھ رہے ہیں ہمارے اوپر انگریزوں نے حکمرانی کی ہے اس لئے ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ ہم غلام ہیں ایک ہاتھی کا بچہ چڑیا گھر میں لائے جاتا ہے اس کو چین سے بان دیا جاتا ہے وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے چھوڑا کر نکل جاؤں لیکن وہ بچہ ہوتا ہے وہ چین نہیں چھوڑا سکتا وہ اپنی زندگی اس چین سے بنے ہوئے گزارتا ہے وہ اتنا بڑا دیو ایک ہاتھی بن جاتا ہے اب وہ چین نہیں کھینچتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو سو دفع ٹائی کر چکا بچپن میں یہ چین مجھ سے نہیں چھوٹنی اسے کیا معلوم کہ وہ چین کو ایک ٹھوٹا مارے گا اور چین ٹوٹ جائے گی اور وہ جالے اور جنگلے توڑا کر بھاگ سکتا ہے ہمارا بھی یہ آل ہو چکا ہے اللہ تعالی نے ہمیں عزت دے دی اللہ تعالی نے ہمیں ترقی دے دی اللہ تعالی نے ہمیں ایٹم بم دے دیا اللہ تعالی نے ہمیں الخالد اور ذرار ٹیک دے دیا اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس دے دی اللہ تعالی نے ہمیں دنیا کی بہترین فوج دے دی اور جنرل حمید گل کے الفاظ میں کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دے دی افغانستان میں ہم نے رشیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ابھی تک ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم غلام قوم ہیں نہیں 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 ہم غلام قوم نہیں ہیں ہم دنیا کے لیڈر قوم ہیں خدا علم یزل کا دست تو زبا تو ہے یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماتو ہے یقی پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماتو ہے پرے ہے چرخ نیلی فارم سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کاروا تو ہے مکان فانی مکی فانی ازل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے ہنابند اروس لالا ہے خون جگر تیرا تیری نسبت براہیمی ہے میمار جہا تو ہے سبب پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا بتانے رنگ و ابو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی اٹھ کے بز میں جہاں کا اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے یہ ہم جو یہاں بچے جمع ہیں ہم جو یہاں پروفیشنل جمع ہیں آپ سب نے نکلنا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے ہر کسی کو بتانا ہے we live in a democratic world democracy میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں وہ بات حکومت کی بات بن جاتی ہے جو بات میں اور آپ ریالائز کرتے ہیں حکومت کی مجبوری بن جاتا ہے وہ کام کرنا اگر میں اور آپ یہ بات کرنے لگ جائیں کہ ہم دنیا کی حکمران قوم بننے والے ہیں ہم سے دنیا کی امامت کا کام لیا جانے والا ہے اگر ہم یہ کہنا شروع چھوڑ دیں کہ پاکستان ہے سب چلتا ہے ہم اپنا کورا اپنے دروازے کے آگے پھینکنا چھوڑ دیں اب اپنا کورا اپنی ڈسٹ منگ میں خود ڈالنا شروع کر دیں اپنے بچوں کو خود جگائیں اور خیر کی بات کریں اور خیر کی بات پہنچائیں تو یہ بات حکومتوں تک پہنچ جاتی ہے اس سے چین جاتا ہے اس سے political parties بھی وہی نعرہ لگاتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ میسج یاد رکھنا ہے اور ہر کسی تک پہنچانا ہے اور اپنے لوگوں کو عوام کو ساتھیوں کو بھائیوں کو سب کو یہ بتانا ہے کہ ہم محکوم قوم نہیں ہیں ہم دنیا کی ہم دنیا کی حکمران قوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل حدیث سے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہیں قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب گھر گھر باندی ناچے گی اسلام علیکم جب وقت بہت جلدی گزر جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیاں بتائی ہیں کہ انسان کی ران اس کو بتائے گی کہ اس کے بچے گھر میں کیا کر رہے ہیں میرے اور آپ کے سب کے پاس موبائل ہے یہ تمام نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں علماء کا زیادہ تر بہت سارے علماء کا خیال ہے کہ قیامت کی تمام تر علامات سغرہ پوری ہو چکی ہیں اب علامات کبرہ کا وقت ہے علامات کبرہ چار ہے پہلی چار ہیں سب سے پہلی نشانی ہے امام المہدی کا ظہور اس کے بعد ہے دجال کا نکلنا اس کے بعد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے واپس اترنا اور چوتھی نشانی ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا اس کے بعد اور نشانیاں بھی ہیں لیکن وہ قیامت واقع ہونے کی نشانیاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد نہ توبہ قبول ہوگی اس کے بعد کوئی چینج ایکسپٹنس ہوگی کہ سورج مغرب سے نکلے گا تو اگر قیامت کی ساری کی ساری علامات سغرہ پوری ہو چکی ہیں اور علامات کبرہ کا وقت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ سمہ تقلیر آیا تو سوڑی من قبل المشرق تو مشرق سے وہ فوجیں نکلیں گی جو امام المہدی کا ساتھ دیں گی مشرق میں کون ہے مشرق میں عرب ہیں نہیں نہیں عرب تو اسرائیل کے گود میں جا کے بیٹھ چکے ہیں مشرق میں اور کون ہے مشرق میں افغانستان ہے مشرق میں پاکستان ہے مشرق میں ہنڈونیشیا ملائشیا ہے یہی وہ لوگ ہوں گے یہی وہ افغانستان ہوں گی یہی وہ قومیں ہوں گی جن سے اللہ تعالیٰ کام لے گا لیکن ہم مجھے اور آپ کو اس سبق کو جاننا ہے سمجھنا ہے ریالائز کرنا ہے یہ نہ اکر امام المہدی ظاہر ہو جائیں اور ہم سب سے بڑے فتوے لگانے والے اور سب سے بڑے پتھر ماننے والے بن جائیں محمد علی جناہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا دار ہے کلین شیو ہے آدھے بھجن لوگ سمجھتے تھے یہ دنیا دار ہے کلین شیو ہے اور اس کو شاید دین کا کچھ بتا نہیں اللہ کو بہتر بتا ہے کہ کون کلین شیو ہے کس کا دل صاف ہے کون پینٹ پہنتا ہے اور کون پگڑی اور امامہ پہنتا ہے لیکن دل کا حال اللہ تعالی جانتا ہے محمد علی جناہ کو لوگ دنیا دار سمجھتے تھے ان سے کون سا دین جد کا کام ہونا تھا محمد علی جناہ یہاں سے مایوس ہو کے انگلستان چلے جاتے ہیں کہ پاکستان اور اس سرزمین پہ کوئی چین نہیں آسکتا مایوس ہو جاتے ہیں انگلستان میں انگلستان میں ایک عجیب باقیہ ہوتا ہے ایک رات سوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے چارپائی ہلتی ہے ان کھول کے دیکھتے ہیں سامنے سامنے کون کھڑا ہوتا ہے حیران رہ جاتے ہیں سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدف سے نفیس کھڑے ہوتے ہیں اور محمد علی جناہ کہتے ہیں how may I serve you my lord اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگریزی میں جواب دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ محمد علی جناہ یہ پاکستان والا کام اس سرزمین کے اوپر اسلام قائم کرنے والا نظام تم نہیں کر رہے ہو یہ ہم کرا رہے ہیں جاؤ انستان جا کر وہاں پر کام کرو محمد علی جناہ اسی وقت اٹھتے ہیں رکھتے زبر بانتے ہیں یہاں پر آتے ہیں ساتھ زال کے اندر پاکستان بن جاتا ہے اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان وہ سرزمین ہے وہ سلطنت ہے وہ کتائے عرض ہے وہ کرائے عرض ہے کہ جہاں پر اسلام کے نام پر قائم کی گئی سلطنت مدینہ ثانی کے بعد واحد ہے پوری زمین کے اوپر مذہب کے نام پر اور اسلام کے نام پر قائم ہونے والی کوئی سلطنت نہیں ہے مدینہ تیبہ کے بعد یا آپ کو وہاں پر اسرائیل نظر آئے گا جو کفر کے لیے شہطنت کے لیے بنا یا یہاں پر مشرق میں آپ کو پاکستان نظر آئے گا جو اسلام کے لیے بنا اللہ کے لیے بنا اور آخری وقتوں میں یہی دو فوجیں کلیش کریں گی اور اللہ تعالیٰ مشرق کی فوجوں کو فتح دے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کام لے گا جب ہم نے پاکستان بنایا اسلام کے نام پر بنایا میرا اور آپ کا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بولیں کل جشنہ ازادی آپ کا وعد نکالنے ہوگی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا میرا اور آپ کا نعرہ پاکستان ہے میرا اور آپ کا نعرہ لا الہ الا اللہ ہے پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ کے علاوہ اللہ کے نظام کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جب ہم نے یہ عظم کر لیا تو پھر اللہ کیا کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جس کو انگریز بھی ریلائز کر چکا ہے جس کو سٹیو جوبز نے بڑے اچھے طریقے سے کہا تھا کہ اگر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے گا لیکن یاد رکھئے جب تک ہم غلامی کی سوچ نہیں بدلیں گے تب تک یہ نہیں ہوگا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہوزوں کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں ہمیں یقین پیدا کرنا ہے کہ ہم سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تک دیریں یقین محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں مردوں کی شمشیریں یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے یقین پیدا کرنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ امام عطا کرے گا وہ لیڈر عطا کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ پھر کام کرے گا اور وہ لیڈر کیسا ہوگا امام المہدی اور پاکستان کے فیوچر کے لیڈر جو اسلامی نظام قائم کریں گے یہاں سے فوجیں نکل کر پورے مشرق وستہ اور پورے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضے کریں گی جو ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکے ہوں گے غزوہ ہند کو فتح کریں گی ورلڈ وارڈ 3 کو ون کریں گی رشیا اور امریکہ کی فورسز کو شکست دیں گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حدیث میں ہیں یہ باتیں آخر الزمان کے جو روایاتیں ان میں بیان کر دیا گیا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر روخ ہے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھے احساس زیان تجھ کو دیکھے احساس زیان تیرا لہو گرما دے فقر کیسان چڑھا کر تجھے تلوار کرے فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کریں جو ہمارے لیڈر ہیں وہ ہمیں سلاتین کا پرستار کرتے ہیں وہ امریکہ کو بڑا مانتے ہیں کہ جو بائیڈن نے فون نہیں کیا تو ہماری عزت کم ہوگی نہیں 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 جو بائیڈن کو ضرورت ہے کہ ہمیں کہے کہ ہم اسے کال کریں ہمیں ضرورت نہیں ہے جو بائیڈن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ملاتی میر پوٹن کی انہیں ضرورت ہے ہماری دنیا کو ہمارے کیمپ میں آنے کی ضرورت ہے ہمیں دنیا کے کیمپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جب وقت آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا آسمہ ہوگا سہر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیماب پاہ ہو جائے گی اس قدر ہوگی ترنم آفری بادے بہار نکھتے خوابیدہ غنچے کی نواہ ہو جائے گی آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک بزمے گل کی ہم نفس بادے سباہ ہو جائے گی شب نبف شانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آئے گا پیغام سجود پھر جبی خاکے حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں مہوے حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے تو انشاءاللہ میرے بھائی اور دوستو وہ وقت بہت قریب ہے اور پھر علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے یہ شاخ حاشمی کرنے کو ہے پھر باغو برگ پیدا کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الڑ دیا تھا جب اللہ کی طرف سے وعدہ آتا ہے تو وہ اونٹ چرانے والے جنہیں اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے پچیس لاکھ اور بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر انہیں اللہ تعالی نے سلطنت آتا کی تو جب اللہ تعالی کا وعدہ آتا ہے جب اللہ تعالی کا وعدہ آتا ہے جب اللہ تعالی کا حکم آ جاتا ہے تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کے پاس ایٹم بم زیادہ ہیں یا ہائیڈروجن بم زیادہ ہیں یا ان کے پاس وارشپ زیادہ ہیں یا ان کے پاس اسلا زیادہ ہے پھر اللہ تعالی کسی سے بھی کام لے لیتا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ آ جاتا ہے تو پھر یہ کوئی چیز بھی نہیں رہتی اللہ تعالیٰ اس چیز کو قائم کر کے رکھتا ہے وَإِذَرَادَ شَيْنْ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونْ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَادِهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَيْنْ وَإِلَهِ تُرْجَاؤنْ کہ جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ کوئی کام ہو جائے وہ کون کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے فائیا کون اس کو کسی مہتاجی کی ضرورت نہیں ہے تو آپ سب کے سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارا میسیج دیکھ لیا چیز ٹوٹلی نون پوٹیکل پولٹیکل اٹھ اس ہنڈر پرسنٹ پیٹریوٹیک اور اسلام کا جو میسیج ہے پاکستان کو جو میسیج ہے اور پاکستان کو جو برائٹ فیوچر ہے یہ ہی ہمارا میسیج ہے اور اسی کو ہم پروپیگیٹ کر رہے ہیں کوئی ہماری ریلیجیس افیلیشن نہیں ہے کوئی پولٹیکل افیلیشن نہیں ہے سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں پروپیشنلز ہیں